اسلام علیکم فرنڈس ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو میں آپ کو ایک بہتی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جو یہاں پہ حالی میں ٹین تھ کلاس کے سوڈنٹس یہاں پہ پاس ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور الیونت میں یہاں پہ کون سے سبجکٹ چوز کر سکتے ہیں بیسٹ ٹرم کون سی رہے گی ان کے گول کے حساب سے سب کچھ اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اگر سوڈنٹس کے کوئی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی چاہے میں اس ویڈیو کے مادیم سے سب کچھ جانکاری دوں گا دوستو ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر سیٹ کر دیجے گا تاکہ دوستو آپ کو ہر ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ جے کہ بہت سے کوئی ٹینتھ ہلا ٹینتھ کراس کے ریلیٹی سٹڈی مٹیریل چاہے سب سے پہلے مل سلسل تو دوستو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل کی طرف لے کر آئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ہائیلائٹیڈ پوائنٹس پڑھ کے بتاتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا میں آپ کو سب کو سمجھاؤں گا کیارئر آپ کیسے چیز کر سکتے وہ بھی بیسٹ کیرئر کیارئر کنسیجن ایک انڈیسیجن can affect at any stage of your کیارئر ملہ اگر کیارئر آپ کو کیارئر چندنے میں تو آپ کو جو ہے یہاں پہ کسی stage پہ آپ کو ایک فیق پڑھ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں the daunting task force class 10 is pikking the right stream یعنی ٹینتھ کلاس جو ہے وہ سب سے اچھی جو ہے یہاں پہ آپ کو کلاس ہوتی ہے کہ آپ ٹک کر سکتے ہیں اپنی سٹریم کو یعنی اگر آپ کی یہ سولہ سے سترہ سال ہے تو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور پیرنٹس کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہے کہ اپنے سٹریم کو یہ فورس نہ کریں یہاں پہ کوئی بھی سٹریم چوز کرنے کے لئے چاہے وہ آرٹس لیں یہاں پہ مین یہاں پہ جے کے بوس میں تین ہوتی ہے میڈیکل یہاں پہ آرٹس اور کومرس تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اپنے جو آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے کہ یہ سٹریم آپ چوز کر لو تو آپ اس سٹریم کو بلکل چوز نہ کریں آپ کو جو پسند سٹریم ہوگی وہ چوز کریں گے دیکھیں دوستو میں آپ کو ابھی بیسک بتا رہا ہوں تو دھوڑا دھیان سے سنیے گا یہاں پہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے فرنٹس وغیرہ ہوں گے اگر انہوں نے وہ سبجکٹ لیا وہ یعنی وہ سٹریم چوز کی تو آپ بھی وہ سٹریم بلکل گلٹی سے بھی نہ چوز کریں نہ وہ سٹریم لینا جو آپ کے پیرنٹس آپ کو سجیسٹ کریں گے کیونکہ یہ رونگ اور بہتی بہتی بینجرس پریکٹیس ہو جائے گی آپ کے لئے تو یہ کیریئر ڈیسیجن کے لئے بلکل ہی آپ کا جو ہے یہاں پہ خراب کیریئر بنے گا تو دوستو جو آپ کی پسند ہوگی اسی سے چوز کرنا نہ کہ جو آپ کے دوستو یہ کوئی توپر دیکھا آپ نے اس نے چوز کیا تو وہی آپ چوز کریں گے دوستو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ سٹڈی ملو آپ کو جو آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جس میں آپ کو انٹریسٹ ہے آپ اسی کو چوز کریں یہاں پہ میں اگلے آرٹیکل کی طرف جب آپ کو لے کے آؤں گا تب میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ میڈیکل کے بارے میں بتاؤں گا یعنی آپ جو یہاں پہ میڈیکل پکڑیں گے ان کا کیا کیا یہاں پہ کیریئر بنے گا دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے سائنس یعنی سائنس میں آپ کو دو سجیسٹ دیکھنے کو ملیں گے پھر سے الگ الگ ایک میڈیکل دوسرا نون میڈیکل میڈیکل میں آپ یہاں پہ ڈاکٹر وغیرہ بن سکتے ہیں اور نون میڈیکل میں آپ انجنئر وغیرہ ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد آگر آپ کو ایک نیٹس اگزام ہوتا ہے اگر آپ اس میں کوالیفائی ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ایک اچھا سا welding دیا جاتا ہے سیم وہاں یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ نون میڈیکل ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو ایک اگزام دینا پر تو اگر اس میں بھی آپ کوالیفائی ہوگئے پھر آپ کو گورنمنٹ سیٹ دی جائے گی دیکھیں دوستو اگر آپ سائنس پکڑتے ہیں سائنس کے یہ یہ فائدے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس میں میڈیکل میڈیکل سے یعنی ڈاکٹری یعنی آپ کچھ بھی یہاں پر اپنا کلینک کھول سکتے ہیں اگر حالانکہ جاب نہیں ہوئی تو آپ اپنا کلینک یا کچھ یہاں پر ڈاکٹر وغیرہ کی کلینک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر دوستو آپ نون میڈیکل لیتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹویلتھ کلاس کے بعد آپ ڈی اے کا اگزام بھی دے سکتے ہیں جو بلکل یہاں پر دیکھیں ٹاک بھی ہوتا ہے مگر بھوتی اچھا ہوتا ہے جسے آپ آرمی وغیرہ میں یہاں پر ساپ بن سکتے ہیں یعنی بڑے آفیسر بن سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں سائنس کا میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نے ڈاکٹر جانا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا اپنا کلینک وغیرہ یا دوائیوں کی دکان کھولنی ہے کچھ بھی اگر آپ کا جو بھی بڑا یہاں پہ آپ نے سوچا ہوگا یا نون میڈیکل لیں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈی اے کے لیے آپ کو بلکل آسانی سے اگر آپ دونوں پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں بھی پکڑ سکتے ہیں دوستو وہ آپ اپنے سکول میں بتا دیا جائے گا آپ کو دونوں کیسے پکڑ سکتے ہیں دیکھیں میں بھی آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں میرے بھی بہت پکڑا تھا آپ جو ہے یہاں پہ سائنس سب سے پہلے یہاں پہ بائیو لے سکتے ہیں پھر انگلیش پھر فیزکس کیمیشٹری اور ماتھمیٹکس اور آپ کا بہت سبجک بن جائے گا دوستو دوستو دیکھیں میں آپ کو نئے آرٹیکل کی طرف لے کے آئے ہوں یہاں پہ کومرس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ بیجنس کرنا چاہتے ہیں یعنی بیجنس آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو میں بتا دوں بینک میں آپ جانا چاہتے ہیں بینکس وغیرہ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کومرس سبجک سٹریم جو ہیں چوز کریں کومرس جو ہے سیکنڈ موسٹ پاپولر سٹریم ہے ٹینٹھ کلاس کے سوڈنس کی کیریئر چوائس ایز پر فیوچر کیریئر اوپشن ایز کنسرڈ کومرس سٹریم کن لیڈ یو تو سوم آف دا موسٹ لیکی ریٹ یعنی آپ کو ہائی پیئنگ جابس میں ملیں گی جو آپ کو یہاں پہ ڈاکٹرس وغیرہ میں نہیں ملیں گی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں انویسٹمنٹس ان بینکنگ سیکٹرس فائننشیل یعنی دیکھیں میں آپ کو سافت طور پر بتا دوں کومرس جو ہے سٹریم آپ اس میں بیجنس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ بیجنس کیسے کر سکتے ہیں اور گورمیٹ بھی آپ کو فائننس کرتی ہے یہاں پہ کومرس سٹریم میں دیکھیں دوستوں میں آپ کو لاشٹریم کی طرف لے کے آئے ہوں یہ بھی یہاں پہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے مگر اس کو سٹوڈنٹس اتنا چوز نہیں کرتے ہیں آرٹس جو ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ترڈیشنلی لیسٹ پیفرڈ اوپشن ایمانگ کلاسٹنس سٹوڈنٹس بڑھ دیس پیفشیشنی چینچنگ ڈیٹائنس تڑھے آرٹس ٹیم ہے جیسے مرزیر ڈا وائی ڈیسٹڈی یعنی آرٹس پتہ کیونکہ سٹوڈنٹس لے تیس میں بہتی زیادہ آپ کو گھرائی تھے یعنی بہتی وائی ڈیس سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ان تینوں جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی سٹرینج ان میں سے ہیں دیکھیں آرٹس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ آئی اے ایس یا اگر آپ جمعین کاشمیر سے بلونگ کرتے ہیں تو کے ایس یعنی آپ کے پاس آرٹس سے بہت سارے اوپشن ہوتے ہیں آپ اگر آپ پیچر بننی چاہتے ہیں پروفیسر بننی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ آرٹس سے بن سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ رہی تھی ویڈیو تو اگر آپ کے کچھ اس سے علاوہ کوئی ٹوائریز ہو یا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کومنٹ کر دینا اور دوستو چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہلپ ہو سکے